اس کا کوششن نمبر نائن ہے اسلم ٹک ہنڈرڈ منٹس ٹو کمپلیٹ ہیز ورک اسلم کیا ہے سو منٹ میں اپنا ہوم ورک کیا ورک کمپلیٹ کرتا ہے ختم کرتا ہے سو منٹ لگا کر وہ اپنا جو ہوم ورک ہے اسے ختم کرتا ہے ہاو مینی آرز اب ہمیں کیا بتایا گیا وہ سو منٹ لگاتا ہے سو منٹ میں وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے اب ہم سے کیا پوچھا ہے ہاو مینی آرز Çünkü کہ وہ کتنے گھنٹے لگاتا ہے اپنا ہوم ورک کو کمپلیٹ کرنے میں ہمیں منٹس میں بتایا گیا ہے اور ہم سے پوچھا کس کے بارے میں گیا ہے کہ گھنٹوں کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کتنے گھنٹے لگاتا ہے یہی سے پتا چل گیا ہاو مینی آرز کتنے گھنٹے وہ لگایا گیا کتنے گھنٹے وہ لگاتا ہے did he take to complete his homework اپنے homework کو complete کرنے میں وہ کتنے گھنٹے لگاتا ہے اگر وہ سو منٹ میں کا homework کو complete کرتا ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ کتنے گھنٹے میں کرے گا وہ سو منٹ کتنے گھنٹوں کے برابر ہوں گے منٹس میں ہمیں بتایا گیا ہے آرز میں ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے ان منٹس کو آرز میں convert کرنا ہے منٹ کیونکہ چھوٹا یونٹ ہے اب ہم اسے جب آرز میں بڑے یونٹ میں لے کے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے divide کریں گے اب سب سے پہلے ہمیں کیا دیا گیا ہے time دیا گیا ہے نا کہ minutes ہمیں بتایا گیا ہے تو وہی ہم statement کی form میں لکھیں گے اسلام spend time for homework کتنا time spend کر رہا ہے اسلام hundred minutes ٹھیک ہے نا اسلام نے spend کیا ہے homework کو complete کرنے میں کتنا time hundred minutes اب آپ کو پتا ہے one hour کس کی ایک پل ہوتا ہے 60 minutes کے اب ہم نے minutes سے کس میں آنا ہے hours میں تو ہم کیا کریں گے جب بھی چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ میں آئیں گے تو divide کریں گے تو it's mean کہ ہمارے پاس جتنے بھی minutes ہمیں دیئے گئے ہوں گے ان کو hours میں لے جانے کے لیے ہم کیا کر دیں گے 60 سے divide کر دیں گے اب ہم نے answer کس میں نکالنا ہے hours میں نکالنا ہے تو پہلے تو ہم اس کی statement لکھیں گے اس کی statement کیا بنے گی number of hours اسلام سپینڈ پور کمپلیٹنگ ہیز ورک ٹھیک ہے number of hours spent اسلام سپینڈ پور کمپلیٹنگ ہیز ورک یعنی وہ اسلام جو ہے وہ اپنے کام کو مکمل کرنے میں کتنے گھنٹے لگاتا ہے یہ number of hours نکالنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس total کتنے minutes دیئے گئے ہیں ہم کو hundred minutes ہمیں دیئے گئے ہیں اور ہم نے اسے hours میں convert کرنا ہے its mean ہم کیا کریں گے اسے 60 سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس answer کیا جائے گا یہاں side پہ اگر ہم اس کو divide کرنا چاہیں تو ہم اس طرح divide کر سکتے ہیں hundred کیونکہ numerator میں ہے تو وہ اندر جائے گا ہنڈرڈ اور denominator میں ہمارے پاس کیا ہے 60 ہے تو 60 بہار آ جائے گا اب ہم divide کرتے ہیں 61,000 60 ہم یہاں لکھیں گے 0 اور یہاں 6 0 سے 0 minus کیا 0 یہاں 0 سے 6 minus نہیں ہو سکتا یہاں carry لے دیں گے 10 میں سے 6 minus کیا تو 4 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا آگیا ہے answer اب اگر ہم اسے مزید divide کریں گے تو کیا ہوگا یہ decimal میں چلا جائے گا لیکن ہم hours اور minutes ہی بات کر رہے ہیں تو ہم اسے بس اتنا ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ 40 جو ہے وہ 60 سے divide نہیں ہوگا کیونکہ 60 کا table اگر 1 تک بھی پڑھتے ہیں تو 60 آئے گا اور یہ ہمارے پاس 60 سے کم ہے اگر ہم آگے کریں گے تو point لگا کے 0 وہ نیچے اتار کے اسے decimal میں convert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے اسے یہیں چھوڑ دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس کتنے minutes رہ گئے ہیں last میں کیونکہ یہ چیز minute میں تھی 100 minutes تھے تو یہاں پر یہ 40 minutes بچ گئے ہیں اور یہ چیز جو answer ہمارے پاس آیا ہے یہ کس میں convert ہو گیا ہے hours میں تو ہمارے پاس answer کیا گیا ہے نیچے ہم equal کا sign لگا کر یہاں پر answer لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس answer آیا ہے 1 hour and 40 minutes اسی طرح لکھ دیں گے 1 hour 40 minutes یہ ہمارا answer ہے